امان کیا ہے اللہ جلل شانہوں سے اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ کے خلفہ سے ازواجِ بطاہرہ سے آلِ رسول سے اہلِ بیت سے اور انبیاءِ علیہ السلام کے وارثوں سے سچی محبت کرنا ہے اور ان کی اطاعت کرنا جب یہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایسے لوگوں کے دلوں پر اپنا فیض علم و عرفان وہ نازل فرماتا ہے الہام فرماتا ہے مشاہدات اطا فرماتا ہے ان کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہو جاتا ہے صحابہ سے ہو جاتا ہے پھر اللہ جلل شانہوں سے بھی ہو جاتا ہے اور وہ آج بھی اپنے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب اینل یقین حاصل کر لیتا ہے اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے انسانوں کے دوسرے انسان جو ہیں جن کو یہ دولت حاصل نہیں ہے وہ شک و شبہ میں رہتے ہیں ساری زندگی مشکوک رہتی ہے کبھی ادھر کے کبھی ادھر کبھی وہ بات سن لی کبھی وہ بات سن لی اور وہ مستقل اب اللہ پاگ نے قرآن پاگ میں جو رشادہ فرمایا سورت قحف میں کہ ہر وہ شخص گمراہی میں ہے جو ولی مرشد والا نہیں آقا فرماتے ہیں کہ جس کا ولی ہے کامل مرشد ہے کامل کوئی نہیں ہوتا اس کا مرشد خود بخود شیطان ہو جاتا ہے یا یہ دو لائنیں کھینج دیں یا رحمان کے بندے یا شیطان کے بندے اب مرشد کامل کون ہوتا ہے ولی مرشد کا لفظ ہے کہ اللہ کا دوست بھی ہو اور اللہ سے ملانے والا بھی ہو صرف ولی نہیں ہے ولی مرشد اس کو پہچاننے والا اس کے ساتھ ملانے والا وہی مرشد استاد اسے کہتے روحانی اور یہ اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے 1993 سے اعلان کیا کہ جو شخص روح زمین پر اس وقت یہ تسلیم نہیں کرتا کہ روحانی فیض ہوتا ہی نہیں وہ خزانے آتے ہی نہیں یا تلق بنی نہیں سکتا حضور کی کیسے زیارت ہو سکتی ہے مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے آج کیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آقا نے احسانِ عظیم فرمایا تمام مخلوقات پر تمام انسانیت پر کہ اپنے فقیر کو یہ حکم فرمایا کہ لوگ راہ حق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا میری امت جہنم کی طرف جا رہی ہے فرقوں میں بٹ رہی ہے وہ راہ حق دیکھنا چاہتی ہے تو تم یہ اعلان کرو اور انہیں سرات مستقیم دکھاؤ دکھاؤ تو اس وقت سے ایک ماہ کا اعلان ہر جگہ پہ یہ میں کر رہا ہوں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ رسول سے آپ کے انبیاء سے صحابہ سے اولیاء اکرام سے ہو اور روحانی فیض بقاعدہ شروع ہو جائے وہ میرے ساتھ ایک اہد کر لے کر کہ دیکھا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ولی مرشب کا کام ہے کہ اس کو خزانے اللہ رسول کی بارگاہ سے لے کر دینا اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ ولی مرشد نہیں ولی تو ہو سکتا ہے پیل ہو سکتا ہے لیکن مرشد نہیں ہو سکتا یہ میں نے کتابیں لکھی ہیں اور یہ میرے ساتھ آج تک میرا خیال میں سینگڑوں منادرے ہو چکے ہیں وہ باہلے ہو چکے ہیں کہ اتنا بیٹا اعلان کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم مانتے نہیں تو اللہ کے فضل سے یہ لوگ گواہ ہیں سارے ہزارہ لاکھوں لوگ گواہ ہیں کہ ایک ماہ پھر جب بیعث ہوتی ہے تو میں ایک ماہ نہیں میں ایک دن ایک گھنٹے کا بھی ٹیم دے ریا کرتا ہوں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فقراء کے پاس خزانے ہیں ان سے محبت کرو اگر کوئی اللہ کا فقیر ہے سچا سائی رسول پاک نے اس کو خزانے اطاق کیے ہوئے ہیں اللہ دیتا ہے حضور تقسیم فرما رہے ہیں حدیث پاک میں اور وہ تقسیم ہو رہی آج تک اور قیامت تک یہ تقسیم ہوتی رہے گی یہ وہ کرم ہے کہ تمام ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رسول کی دھمایت اور تائید کے ساتھ چل رہی ہیں اور جو کام انہیں پسند ہوتا ہے وہ ہم سے کروا رہے ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے جب آپ میرا کہنے مقصد ہے کہ جب دنیاوی لالت شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ فیل ہو جاتی ہے نہ کام ہو جاتی ہے یہ ایسے برائے نام چلتی رہتی ہے ہماری کوئی بھی تنظیم چلی ہے بہت سی تنظیمیں بنائیاں ہیں سومو سلاتک میڈیاں پورے پاکستان میں پھیل گئیں ہیں پوری دنیا میں پھیل گئیں ہیں جن لوگوں کو جو سورج کی پوجہ کیا کرتے تھے شیطانوں کو پوچھتے تھے وہ بتاتے ہیں کوئی درختوں کا پوجھ رہا تھا کوئی آگ کا پوجھ رہا تھا کوئی فرشتوں کا پوجھ رہا تھا میرا اعلان سنکر انہوں نے کہا یہ ہمیں دکھائیں آپ آپ کا اعلان ہے تو اب آپ ان سے پوچھیں وہ ریکارڈ ان کے موجود ہیں ان کے بیانات موجود ہیں کیونہ حضور پاک سلم کی زیارت ہوتی ہے اللہ کے نور کی زیارت ہوتی ہے اور اس فقیر کی زیارت ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمام پر کپک بھی تاری ہوگی یا ایسی حیبت ہوئی تو پھر میں انہوں نے بتاتا ہوں یہ بتاتے ہیں لوگ کہ یہ اللہ کی تجلی آپ نے دیکھی یہ رسول پاک جہرہ انورقاف کو دیدار ہوا ہے یہی سرات مستقیم ہے اور ولی مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو پکڑ کے باہر گئے رسالت میں اللہ کی بارگاہ میں منظور کروا دے یہ جو پیر کہتے ہیں نا کہ بڑا پاک فیض ہے یہ بڑی بڑے سالوں کے بعد آتا ہے اب چلے کرتے رہو تو حجنے پڑتے رہو بھائی اگر ولی مرشد ہے اس کے پاس خزانہ ہے میری جیب میں اگر خزانے ہیں اللہ پاک نے مجھے پہنچ دی ہوئے تم ہمارے خزانوں سے لے کر جس کو مرضی دے تو بار دو تو میں اتنے اتنے سال کیوں لگاؤں گا جب مجھے کمیں بھی کوئی نہیں ہیں آپ لوگ پرے ہاتھ پہنچ چوم رہے ہیں عقیدت سے کہ سرکار کہتے ہو نا لحسانی سرکار عقیدت کرتے ہو کس لیے اگر میرے پاس وہ خزانے موجود ہیں تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں آپ کو نہ دوں اگر میں نہیں دیتا تو پھر میں بخیل ہوں بخیل ہوں پھر میں اور بخیل ولی نہیں بن سکتا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اور جس کو دنیاوی ہرس حوث ابھی تک لالچ اس کے قلب میں دل میں بھی موجود ہے وہاں یہ فیض نہیں آیا کرتا دل میں بھی موجود ہو پھر بھی فیض نہیں آیا کرتا جب تک خالص اللہ رسول کی محبت اس کا قلب پر ہو گیا ہو اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہی ہو یہ تو ہر چیز قربان کر کے بار ہاں بار بار قربانیاں دے کے یہ چیز عطا ملتی ہے ایسے دنے مل جاتی ہے جب کوئی شخصیت روحانی روحانی شخصیت اللہ کا فقیر سرپرستی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہاں اللہ سب گناہ معاف کروا کہ اپنی رحمتوں کے دروازے اسی وقت کھول دیتا اور یہ دیکھیں آپ کے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ خباتین آئی ہیں ان کو پتا چلا تو یہ سب گواب کے سامنے بیٹھے ہیں گواب بیٹھے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑتے تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ روحانی فیض کیا ہوتا ہے اور پیر شہبان بھی نہیں مانتے تھے کہ نہیں نہیں توبہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا یہ پتہ نہیں بندہ کون ہے یہ دعوے نہیں یہ اللہ پاک کا حکم سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور سچی بات ہے پھر یہ ہو رہا ہے فیض جب بھی آپ کو اولیاء کرام حضور پاک کی زیارتیں ہو رہی ہیں سراتِ مشتریم آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دے رہے ہیں خوادین امین کی شکلیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ انگدام کیا ہیں کہاں رہتے ہیں کون ہے کہاں سے آئے تھے جہاں سے بھی آئے جہاں سے بھی لوگ آئے جی تو انہوں نے یہ ایک احد کیا میرے ساتھ عقیدہ پڑھا ہے کہ ہم یہ عقیدہ تسلیم کرتے ہیں ہم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں آپ کے سامنے اور مجھے گواہ کر لو مجھے گواہ کر لو باقی کام میرا ہے میں آپ کو خزانے لے کے دے نہیں رہا دے رہا ہوں نا آپ کو جنت کی بشارتیں مقامِ ولایت کی بشارتیں بھی آ رہی ہیں تو پھر بتاؤ یہی دو ہیں خزانے وہ اور کون سے خزانے ہیں تو یہ کھلا اعلان ہے یہ روحانی انقلاب آ رہا ہے روحانی ہمارا علاج ہی اس وقت یہی تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ سال ہا سال وظیفے کروائے جائیں محنت کروائے جائیں اب تو جو ہاتھ پکڑاتا ہے ہاتھ پکڑ کے اس کا ہماری بارگاہ میں پیش کر دو خزانے بانٹ دو اب جو ہاتھ ہی نہ دے ہاتھ پکڑائی نہ اس کا در کوئی علاج نہیں ہے آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہو اتنے سال ہا سال اس کی محنت کرتے ہو لیکن آپ کو راہی ہے کہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے کتنی امواد ہو رہے ہیں ہمارے سامنے آگ لگ رہی ہے جل رہی ہیں ہاسات ہو رہے ہیں لا علاج بماریاں تیزی کے ساتھ پھیل گئی ہیں بمبلاشت ہو رہے ہیں موت کا پتہ نہیں کہ یہاں باہر نکلیں موت آجائے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو میرے وارثوں سے محبت کرتا ہے وارثین سے انبیاء کے حضور کے وارث سے محبت کرتا ہے اس کو نہ نزہ کی تکلیف ہوتی ہے نہ قبر میں تکلیف ہوتی ہے نہ حشر میں تکلیف ہوتی ہے یہ وہ خزانہ ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اس پر وجہ تاری ہو جاتا ہے اس کو لذت آتی ہے اور تمام دنیا کی لذتوں کو دور کر دیتی ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان خواہشات میں پڑے ہوئے تھے یہ فضول لذتوں میں ہم سمجھتے جس سے بڑی لیکن یہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اس کا دل لگتا ہے نماز میں اس کا ذکر الہی میں دل لگتا ہے اللہ اور اس کے محبوبوں کی بات کرنے میں دل لگتا ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے وقت دیتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے میری آقا میرے اس کام سے خوش ہوئے ہیں اور یہ صلات و سلام پھیلانے والے بندے یہ شیٹیں لگانے والے بندے مجھے کئی بار انہوں نے بتایا کہ یہ شیٹ لگا کے گئے ہیں صلات و سلام کی اور حضور پاک رات کو خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں وہاں شیٹیں لگا گئے ہیں فلان علاقہ چھوڑ کے ہیں ادھر ادھر بھی لگا ہو جا کے کیوں بھائی؟ آپ کو یہ ایسے بھی جارتے ہو رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ آقا انہیں دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں انہوں کو سامنے ہر چیز تو عقیدہ بات ٹھیک ہو گیا تو اب یہی شک ہے کہ جو بے مرشدے تھے یعنی کہ جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے شک ڈال دیا کہ شاید یہ درود پاک پڑنا ٹھیک نہیں ہے یا شرک تو نہیں ہو گیا یہ صلات و سلام علیکہ کہ یا رسول اللہ کہنا کچھ شرک تو نہیں ہو گیا بھئی یہ ہماری بنیاد کو ہلا دیا ہماری جڑ کو ہلا دیا بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صرف توبہ کر دیں کلمہ پڑھ کے صرف اور پچھلی معافی ہو میں کرواؤں گا جنت کی پشارت کی آپ کو لے کر دوں گا اللہ کے ولیوں میں شامل نہ کروں تو مجھے لسانی سرکار نہ کہنا میں اللہ کا فقیر نہیں ہوں بتاؤں اس سے احسان خزانہ میں کیا لے کر دوں آپ کو اس سے بڑی باشات میں آپ کو کیا لے کر دوں اللہ کے فقیر کی یہ نشانی ہوتی ہے باقی کسے کہانی ہیں سب یہ باقی کچھ نہیں ہے اصل لوگ ہے کہ دو غلط آمنوں کے پاس چلے گئے ان کے مطلق ہم نے یہ سکر ہے حکومت نے اب سنا ہے ہم مطالبہ کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ بھی کہ ان کا مکمل کلا کما کیا جائے بلکہ میں تو یہاں تک میرے حضیر بن گیا کہ جو اس طرح کی دکان کھول کے بیٹھا یہ وہ مسلمانوں کے عقیدیں خراب کر دیئے اپنی لائن سے ہٹا دیا ہے یہ کفر پر لے گئے ہیں اور کفریہ کلمات بھی ادا کرواتے ہیں کفریہ کام کرواتے ہیں اور حضور نے ان کو دین سے خارج کرا دی جائے ان کے پاس جانا بھی گناہ ہے کیونکہ یہ راستے سے ہٹانے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو پیر کہنا شروع کر دیا کہ پیر صاحب پیر صاحب اور پھر آئے روز اخباروں میں ہوتے ہیں کہ فلان پیر صاحب فرادیا سے فلان یہ کر دیا وہ پیر تھا ہی نہیں پیر تھا ہی نہیں وہ تو پہلے فراد کرتا تھا وہ تو مداری یہ کرتا ہے تو اس لئے پیر کا لفظ آپ کسی کے لئے استعمال ایسے نہ کر دیا کرو تو اللہ سے دعایا کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو جتنے بھی مولا یہاں حاضر ہیں غائب ہیں جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں سچے دل سے تیرے حبیب پر ایمان لاتے ہیں تیرے تمام محبوبوں پر ایمان لانے والے ہیں ہم سے ایسے کام کروا جس سے تور طرح حبیب راضی ہو جائے ہماری زندگیاں صراط مستقیم کے لئے استعمال فرما میرے مالک اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیری بار کا اقتصمہ ہاتھ اٹھا کر کہ آپ کو اپنی عزت و بزرگی کا وسیلہ اپنی عاشق و محبوبوں کا وسیلہ ہمیں پسندیدہ کام کرنے کی توفیق اطاع فرما دے اور اپنے در پر دائمی استقامت اطاع فرما دے اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ یہ ایسے محفل منقد کروائی ہے جنہوں نے بھی کوشش کی ہے تو اللہ تعالی انہیں عزر عزیم اطاع فرمائے اور صراط مستقیم اطاع فرمائے اب دعا ہے کہ انہیں اللہ یا اللہ انہیں بھی انہیل یقین اطاع فرما دے یہ بھی اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے دیکھیں آقا کی زیارت کریں اور راہ حق پر آ جائیں یا اللہ ہمیں ایسا علم اطاع فرما ایسی پختہ ہدایت اطاع فرما دے جس میں کبھی خرابی نہ ہو اپنے اور اپنے حبیب پا کی سچی پکی دائمی غلامی اطاع فرما دے بحق اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بحق حضرت محمد رسول اللہ بحق ازواج مطاہرات بحق اولیاء اللہ بحق حضور سیدنا داتا گنجبک سلیجویر اللہم آمین سم آمین